بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عنہ حضیٰت علیہ وقت آبات اقلاقیات کے لیکٹر کے حوالے سے کل میں نے آپ کو اسلامی اقلاقیات کے مغلق میں مضیح ہے آج میں نے آپ کو اسلامی اقلاقیات کا تصبور اور غیر اسلامی اقلاقیات کا تصبور کیا ہے بیسر کیا ہے کیا کیا چیز جو ہے وہ فرق آتی ہے عزیز تنباہ کا بات سب سے پہلے میں اسلامی تصور اخلاف کو اٹھا کرنے میں میں بیس اس کی بتاؤں گا کہ اس کی بیس جو ہے وہ قرآن اور سنبھ پر بھی نہیں ہے کیونکہ مسلمان کا یہ تصور ہے یہ اس کا ایمان ہے کہ مجھے اللہ نے بنایا ہے اسمیل کو بھی اللہ نے بنایا اور مجھے معاصلیت خلیفہ ایک بنا کر زمین کی طرف سے بھیجا ہے لہٰذا میں ہر حالت میں اپنے مالک اور خالی کے آقا مہار کا بابند ہوں جو اس نے قرآن مجید نحضر کر کے اور آقا دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے اور قبلی نبودہ پیش کیا ہے جس کا نبوت نے مزاد خود فرمایا ہے کہ میں اللہ کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں اسلام کے اخلاقیات کا جو تصور ہے جو جڑا ہے جو بیس ہے وہ قرآن اور سمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دیگر نظاموں کے اخلاقیات کا جو تصور ہے جو بیس ہے وہ ان کی اپنی عقل پر اپنی رائے پر یا رائے آمہ پر مشتبت ہے کہ وہ اپنی رائے پر اپنے اخلاقیات کو پہن رکھیں گے یا وہ رائے آمہ کی کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے اخلاقیات کو پہن رکھیں گے یا وہ اپنی عقل کو دیکھ کر اپنے تصور سے دیکھی اور پردی کا تصور کریں گے یا پھر وہ گورنمنٹ کے بنائے ہوئے کامانین پر چلتے ہوئے ان پر اپنی اخلاقیات کی تشہیر کریں گے جس کا لاست کیا ہوتا ہے جس کا لاست یہ ہوتا ہے کہ ایک غیر مسلم جو ہے جس کے ذہن کے اندر اسلامی اخلاقیات کا تصور نہیں ہے اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں کسی کے آگے جواب دے تو ہوں نہیں میرا جو بس چل سکتا ہے وہ میں بس چلا دوں میں اپنی عقل پر لہوں میں رائے آمہ کو کیا دیکھوں اور میں ہر وہ چیز کر جاؤں جس سے میں بچ سکتا ہوں گورنمنٹ کے شکل جیسے اسلامی تصور میں یہ نہیں ہے اسلامی تصور میں آپ کو زہراں بھی پاک ہونا پڑتا ہے اور باطن کے طور پر بھی پاک رہنا پڑتا ہے زہر و باطن جو ہے وہ اسلامی تصور اخلاق میں وہ برابری کی سطح پر ہوگا ایسے لا تدار واقع آتا ہے کہ اگر کسی سے کل گناہ ہوا ہے تو اس نے جا تک وقت کے قاضی کو جا کے بتایا کہ اس سے یہ برائی ہوئی ہے میں اس کی سزال ہے وہ دنیا میں ہی لینا چاہتا ہوں میں آخر میں اللہ کے سامنے نہیں پیش ہو سکتا کہ میں نے پاس جو ہے یہ گناہی تھی یہ گناہی تھی انسانی عقل یا دیگر نظام کے جو اخلاقیات ہیں وہ تقدیر شدہ اخلاقیات ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی گھٹیاں قوانین بنائے جاتے ہیں جو انسانیت کی تباہی کے پر ہونے ہیں جیسے ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے ہماری پاکستان میں بھی انتہائی طور پر ایک گھٹیاں کے سوکار ایک قانون پاسن رائسن جنڈر کے طور پر دیا گیا اور یورپ میں غیر اسلامی ممالک میں اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ باپ کے سامنے اگر اس کی بیٹی ہو کر کسی دوست کے ساتھ چلی جائے تو باپ کو یورپ نہیں ہے کہ وہ اس کو روک پائے آپ دیکھیں کہ ہمارا جو اسلامی تصور ہے ہر وقت ہمارے ذہن پر یہ رہتا ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے میں نے خدا کے سامنے جو ہے وہ پیش ہونا ہے میں نے خدا کے سامنے جواب دے ہونا ہے یہاں تک کہ انسان یہ کہنے پر مجدور ہو جاتا ہے کہ اے میرے مالک میرا حساب دھانے نہ اگر میرا حساب مینا ہی مجھے پڑے تو خدا رہا اپنے محروم مصطفیٰ کے سامنے ہم نانے نانے کہ میں تیرے محروم کے سامنے شرمیدہ دھانا جو یہ تصور انسان ہے دیگر انسانی اخلاقیات نے حرد و بدل ہوتا رہے گا کہ ایک حکومت آئی اس نے ایک قانون کو اچھا سمجھا اس نے دوسرے قانون کو اچھا سمجھا اس قانون کو چیند کر دیا اس کو قانون کو تبدیل کر دیا اسلامی اخلاقیات میں نہیں ہے جو اخلاقیات اللہ نے قرآن و سنت میں دی ہیں وہ ساری ساری اخلاقیات جو ہے وہ قیامت تک رہے گی چاہے وہ اخلاقیات کوئی گورنمنٹ بھی چیند کرنا پائے وہ نہیں کر پائے لی کیونکہ اسلامی معاشرہ میں اسلامی اخلاقیات میں اقتدارِ آلہ کی جو آخمیت ہے وہ اللہ رب العالمین کی آخمیت ہے جس کی بنا پر ہم اسے جیت بھی کر پاتے ہیں یہ بجائے کہ معاشرہ اسلامی معاشرہ میں برائیوں کی جو بھرمار ہو جاتی ہے وہ کام ہو جاتی ہے بیسک اسلام جو ہے وہ جڑ کے توجہ دیتا ہے اخلاقیات کی جو دو قسمیں ہیں ان میں اخلاقِ حسنہ اچھے اخلاق امانداری رزقِ حالاء سچائی قول فیل میں تزاد نہ ہو بیس مناتا ہے بچے کو بتمت سے سکھاتا ہے کہ اس کو نیکی کا تصور دیتا ہے اور برائی سے ایسے ہی روکتا ہے جیسے سلاب زدہ علاقوں میں سلاب کے آنے سے پہلے بند بند دیا جاتا ہے تاکہ سلاب کا پانی جو ہے وہ علاقے کے اندر داخل نہ ہوتا ہے اس بنا پر جو ہے اسلام روکتا ہے برائی کو اور اس کے صدبار کرنے کے لیے تصورِ حسنہ اخلاقیات کا اچھا تصور دیتا ہے اور آدمی زہر اپنے آپ کو پاک ہٹھنے کی کوشش کرتا ہے دوسرے اپنے کے کہ قانون کے شکنجے میں جگڑے ہوئے نظام کی بدولت یورپیان امریکان اور غیر اسلامی لوگ وہ حکومت کے در سے جرائم نہیں کرتے اگر کسی وقت اُن ممالک کے اندر بجلی چلی جائے امریکہ کے اندر یورپ کے اندر تو ایک دو بند کے بجلی کے جانے کی بنا پر ہزاروں ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں ہزاروں ڈوٹ مار ہو جاتی ہے ہزاروں لوگوں کو نقصان بتانا پڑتا ہے یہاں اسلامی نظام میں بدے کی قوتِ ارادہ قوتِ نافضہ اس کی عادت اگر اس کے سامنے بھی کوئی مال پڑا ہو تو وہ اس کو چوری کے ارادے سے نہیں اٹھائے گا اگر کوئی اسے بڑی سے بڑی آفت دی جائے تو وہ رشوت کو نہیں کھائے گا اگر اسے کوئی برائی کے لیے بلائے وہ برائی نہیں کرے گا کیونکہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میرا اللہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور سب سے بڑی بات جو اسلامی تصور اخلاق میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ انفرادی سے اتماعیت کی طرف آتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ صاحبی اخلاقیات پورے معاشرے پر لاغ اسلامی تصور اخلاق میں ہے یہ اتماعی جوان ہے آپ دیکھیں کہ اس کی بزورت انسان انفرادی تو اسے گھرانے کی طرف پاتا ہے پھر گھرانے سے رشتہ داروں کی طرف پاتا ہے حسائنوں کی طرف پاتا ہے معاشرے کی طرف پاتا ہے اور یہی اخلاقیات جو ہے یہ اس کے کام آنی بیوی کے ساتھ اس کا حسن سلوک ہے والدائیں کے ساتھ اس کا حسن سلوک ہے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا حسن سلوک ہے جس یہ ساری اسلامی آرہی اسلام تصور اخلاقیات کی مطلب دوسری طرف آگ دیکھیں کہ وہاں عقل کام کر رہی ہے کہ بندہ اپنے والدین کو اور روح میں جاکر چھوڑاتا ہے وہاں عقل کام آرہی بندہ جا رہے والدین سے لا غرص ہو جاتا ہے لا تدار ہوا کہ سنے کہ بندے کے پاس لوگ کہ ہمارے والدین کے آپ تدرین کریں ہمارے والدین نہیں یہاں پر اسلامی اختلاع کیا ہیں والدین کو جنت کرا دیا ہے ماں کے قدموں کے لیچے جنت رکھ لی ہے اور اندھ یہ تصور ہی نہیں ہے اگر ماں بھوڑے ہو گئے ہیں تو وہ گھر نہیں رہ سکتے اولاد جو بڑی ہو گئی ہے تو والدین اسے ڈڑھتے ہیں ان کی ڈانٹے پٹ نہیں کرسکے کیونکہ وہ عقل پر چل رہے ہیں جس کی بدولت ان کا تصور اخلاق آج وہ خودگز جی اور لالیچ اور حکومت کے ڈر کی بنا میں رہتا ہے یہاں آئی ورل پر چل رہے ہوتے ہیں جس کی بدولت ہماری اخلاق آج سب سے اچھا بندہ اسے کہا گیا ہے جس کے اللہ خیاد اچھے سبحان الرحمن ورحم السلام ورحم اللہ ورحم